پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صلی اللہ خانوں ناظرین کل عمران خان صاحب نے رائیمنڈ مارچ کا جو اعلان کیا تھا اس میں جو جلسہ ہوا اس کے بارے میں بحث یہ ہوتی رہی کہ اس میں کتنے افراد ہیں حکومت کا دعویٰ یہ رہا کہ بیس پچیس ہزار افراد میں موجود ہیں پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ رہا کہ ون ملین مارچ یہ کیا گیا ہے اور بارہ لاکھ کی فگر بھی سٹیج سے اناؤنس کی گئی کرتے نظر اس بات کے کہ اس میں کتنے افراد شریک تھے جو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا اور عمران خان صاحب کے جو مقاصد تھے وہ کس حد تک اس کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں تو آج کے پروگرام میں ہم ایک تو یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس کو کامیاب جلسہ کہا جا سکتا ہے اور میری رائے میں میں خود وہاں پر موجود تھا تو عمران خان کا یہ شو فلوپ نہیں تھا جیسا کہ شروع میں کچھ لوگوں کے طرف سے کہا بھی گیا اور ساتھے ساتھ جو اگلا انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اسلامباد کو بند کرنے جا رہے ہیں تو اس کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس کو یا کچھ لوگوں کے طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ شہروں کو بند کرنے سے کیا مقاصد حاصل کر لیں گے تو یہ تمام چیزیں جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اس کو آپ پوسٹ جلسہ پروگرام کا کہہ سکتے ہیں جو جلسے کا جائزہ لینے کے لیے آج کے پروگرام ہم نے رکھا ہے دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کے حداف کس حد تک حاصل ہوئے ہیں کل کے جلسے میں اور آئندہ انہوں نے کیا حداف رکھے ہیں تو مہمانوں کا تعریف میں کرواتا ہوں زہیم قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں مسلمک ڈون کے رہنمائے بہت شکریہ کاری صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اندیو باس صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اندیو صاحبہ پیٹی آئی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ آپ کا بھی اور آیت اللہ درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پی پلس پارٹی کے سینئر رہنمائے ہیں بہت شکریہ ڈوکٹر آئیت اللہ درانی صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں زہیم قادری صاحب کتنے افراد تھے کل کے جلسے میں بسم اللہ الرحمن رہیم جی ایک تو میں معذرت سے آپ کی بات کی تحصیح کر دوں کہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ایک فلاپ شو تھا میں نے نہیں کہا اور حکومت نے نہیں کہا رانہ سناؤلہ صاحب کی رانہ سناؤلہ صاحب کی انہوں نے فلاپ کا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے نمبر دیا لیکن آپ نے ان کو پوری طرح سنا نہیں غالبا انہوں نے آپ کے نمائندوں سے باقاعدہ کوٹ کیے ہوئے فگرز لیے اور ان تمام فگرز کو اپنی پریس کانفرنس میں پڑھا جو چلا ان کی طرف سے وہ نوٹ کریکٹ جو انہوں نے بولا میرے خیال میں اس کو اگر آپ دیکھ لیں پریس کانفرنس کو میں بھی ساتھ بیٹھا تھا ہم نے آپ یہ کہنا ہے کہ فلاپ شو نہیں تھا کامیاب شو تھا کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ اس کی سٹیٹسٹکس دیکھیں اس کی پرسنٹیجز دیکھیں ووٹ کے تناسب سے لاہور سے اور ووٹ کے تناسب سے پورے پاکستان سے اور اس ایریٹیوٹ کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم کو لے کے جا رہا ہوں اور پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں اور کے پی کے سے کتنے لوگ آئے وہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ خود کلکلیٹ کر لیں میں فگر کہوں گا آپ کوئی کہے کہ ایک لاکھ آدمی تھا ایک لاکھ نوے زار آدمی تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا تھا آپ کے خیال میں کتنا تھا میں تو یہ کہہ نہیں رہا آپ کے خیال میں آپ کو جو رپورٹس آپ کے اداروں نے دیوں گی وہ کیا رپورٹس ہیں میں تو دیکھیں ہم تو ڈیپینڈنی میڈیا پر کر رہے تھے میں آج بھی کہہ رہا ہوں آپ بیٹھیں آپ وہاں سے میں وہاں تھا آپ مجھے ایک فگر بتا دیجئے میں وہ فگر تسلیم کر لوں گا لیکن ایمانداری سے بتائیے گا میں نے تو کلکولیٹ نہیں کیا آپ کے پاس ادارے ہوتے ہیں کاؤنٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ کے پاس نظر ہے آپ صاحب نظر آدمی ہیں سیاست میں آپ کو میرا خیال میں دس سال تو ہو گئے ہیں آپ کو صحافت میں میں پیٹی اے کہ میں سارے جلسے پہلے دن سے کور کرتا ہوں تو پھر آپ کو علم ہوگا کہ یہ ایک تو ان کا سب سے بڑا جلسہ نہیں تھا سب سے بڑا جلسہ ان کا وہ تھا جو انہوں نے منارے پاکستان رکھیا تھا دوسرا اس کی تعداد کیا تھی آپ بتا دیں یا کسی اور انکر کو فون کر کے پوچھتے ہیں جو وہ کیا کا ممانن ہوا میں تو حکومت کی ایک فگر جانا چاہتا میں نہیں تہرہا نا کیا آپ لوگ کیا کہنے ہیں آپ کے اداروں نے کیا آپ کو ریپورٹ کیا میں آپ کو متنازہ نہیں کرنا چاہتا اس بحث میں ڈال کے کہ لوگ کہیں گے کہ جی اب یہ یہ کہیں گے کہ جی انہوں نے تو ہمارے اتنے گھم کر دیئے تو I am rightly so depending on the core and core is the media of پاکستان آپ اور آپ جیسے دیگر صاحبی چلیں یوں بتا دیں گے پاکستان میں کامیاب جلسے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کتنے لوگوں کا آپ مجمعی کٹھا کر لیتے ہیں تو آپ کہیں یہ کامیاب جلسے میرے خیال میں کامیاب جلسہ ایک تو چلیں کامیاب شو کہ لیں سننے نا وہ عداف کے حساب شاہ بات کر رہے نہیں سننے کوئی بھی ایسا جلسہ عوامی رائے کی نمائندگی نہیں کرتا جس میں دس لاکھ لوگ بھی ہوں اٹھارہ کروڑ بیس کروڑ کی عبادی میں میٹر کیا کرتا ہے کہ وہاں پہ بات کیا کی گئی ہے اور کیا جو بات لوگوں کی گئی ہے وہ کتنے کنویں میں اگلے مر رہنے میں اسی پر آنے والا تھا اگر میں جرہ کاؤنٹ کے مجھے 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 میں اندیب شہبہ سکتا ہے آپ سوچیں کہ یہ ستھ ہی سوال ہے بیمانی سوال ہے لیکن میں اس سوال اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں ہر بندہ ہر اس شخص سے جو جلسے میں گیا ہوا تو اس سے پوچھا تک کتنے لوگ ہیں مجھ سے پچاسیوں لوگ پوچھ چکے ہیں اب تک کہ کل کتنے لوگ تھے جلسے میں مجھے مجھے میں مجھے 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 میری رائے بات ہے نمبر ٹو انہوں نے کہا کہ کمپیر کیا اس کو آپ ابھی نکال کے ساری وہ دیکھ دیکھ لیں فروم رانہ سناؤلہ ٹو پرویز رشید انہوں نے کہا جی سولہ ہزار کرسیاں تھی بھر نہیں سکی یہ اس کی میں بات کر رہی ہو اور پرویز رشید میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے آپ وہ خلپ نکال لیں انہوں نے کہا کہ اگر سولہ ہزار کرسیوں سے زیادہ بھر گیا ہوگا تو میں سیاسل چھوڑ دوں گا تو وہ سولہ ہزار کرسیاں جو ان کو تب نظر آئی تھی تو میرا خال ہے اس حساب سے تو پھر یہ کوئی اس کی بات تو نہ کہیں جس کو کہتے ہیں لاکھوں کا جلسہ تھا چلو یہ اس سے بڑا جلسہ تھا اچھا آپ یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے بڑا جلسہ تھا یہ پوچھ رہے ہیں اس سے بڑا جلسہ تھا میرا خال ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا پاکستان میں پیپلز پارٹی آپ خود دیکھ لیں آپ کے میڈیا کے لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی میڈم ڈیا کا جو آفیس ہے اس سے آگے لائن ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کتنی کتنے کلومیٹر ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا جی سب سے بڑا جلسہ تھا جب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا تو آپ کے میڈیا والے لوگ جیسے آپ نے کور کیا باقی بھی لوگ کور کرتے تو وہ جو کہہ رہے تھے وہ یہی کہتے ہیں انہوں نے تو منارے پاکستان کا بھی کہا تھا کہ ہم نے منارے پاکستان جیسی جگہ میں ایسے جلسہ نہیں دیکھا سو میرا کہنا یہ ہے کہ اپنی نویت کا یہ وان آف تا بگست چلسہ تھا چونکہ میرے پاس اگزیکٹ فگرز نہیں ہے لیکن کچھ رفلی بتا دیں پلس مائنس کر کے کہ دو لاکھ لوگ تھے تین لاکھ چار لاکھ تھے کتنے لوگوں گے آپ کی ظاہرہ پارٹی نے اس کو ضرور کاؤنٹ کیا ہوگا کسی بھی طریقے سے نہیں ہماری پارٹی نے اس طرح کاؤنٹ نہیں کیا تو صحیح سے بار بار اعلانات ہو رہے تھے کہ اس وقت ایک لاکھ نوے ہزار پہنچ چکے ہیں اب چار لاکھ ہو گئی ہے میں نے نو لاکھ اسی ہزار بھی میں نے ان کو بتا رہا ہوں تو میں نے ان کو بھی نہیں بتایا بیچ میں آجا چلیں بتا رہے بیچ میں کسی کو بھی بولنا بولنا ہی ہے چلے چلے ہیں یہ کوئی تنا کتانوں کو ہے نہیں جس طرح سے آپ کل ان کے اپنے بیانات میں فرق دیکھ رہے ہیں بیس ہزار پچاس ہزار گود نوٹ گود تو اس حساب سے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی لاکھوں کا شو تھا یہ ان کے کہنے سے ہی آپ کو پتہ چلے ہیں دو لاکھ بھی لاکھوں ہوتے ہیں دس لاکھ بھی لاکھوں ہوتے ہیں میرے پاس نہیں ہے پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے ابھی پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ ہم ہاں بندے گرنے تو نہیں کھڑے ہوئے ہوئے تھے آپ زاہر آپ ٹارگٹ دیتے ہیں لوگ کو اتنی گاڑی آئیں گے اتنے لوگ آئیں گے ایک اندازت ہوتا ہے اچھا آپ مجھے ملٹیپلائے کر کے بتا دیں میں آئیں گیو کانٹ اگر آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ LDA کے آفیس سے آگے لائنیں تھی اور اڈا پلوٹ سے لے کے آپ مجھے بتا دیں کہ کتنے لوگوں مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں تک لائنیں تھی ہیں یہ آپ کے لوگوں نے مجھے بتایا یہ آپ کے لوگوں نے مجھے بتایا ٹھیک ہے چلیں آپ مجھے یہ بتائیے آگے بڑھتے ہیں میں دورانی صاحب کے پاس جاتا ہوں کیونکہ دورانی صاحب کوئٹہ میں ہیں اور اس جلسے میں موجود نہیں تھے اس لئے یہ کانٹ والا کوئشن میں دورانی صاحب سے نہیں کرتا دیکھیں مجھے یہ بتا دیں کہ آہداف جو تھے کل ظاہر ہے کل آپ کا یہ حدف نہیں تھا پہلے آپ لوگ کہا چکے تھے کہ نوازشب کو ہم نے اٹھا دینا ہے یا ہم نے یہ اچھیو کر کے جانا ہے جو آہداف تھے وہ حاصل کر لیا ہے کل کے جلسے میں آپ نے جی بلکل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو حدف تھا وہ یہی تھا کہ ہم حکومت کو ایک لاسٹ چانس دے دیں محرم کی وجہ سے ورنہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ ہم دھرنا بھی دیں یہ آخری چانس ہے جی یہ بلکل آخری چانس ہے اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم حکومت کو چلنے نہیں دیں گے اور اسلام آباد بند کر دیں گے ہمارا یہ حدف ہماری پورا میسیج یہ فیصلہ یہ آخری چانس ہے اس کے بعد ہم حکومت چلنے نہیں دیں گے یہ آخری چانس ہے ہم نے کہا کہ ہم اس کے بعد حکومت چلنے نہیں دیں گے اور ہم نے میسیج ڈیلیور کیا اگر یہ حالات ایسے نہ ہو جاتے شاید ہم درنا دیں شاید چار چار کلومیٹر آگے چلے جاتے لیکن کنسیڈرنگ کے کیا کنڈیشنز تھی کس طرح سے سارا کچھ ہوا جو پیپلز پاور تھی اور وہ آپ مانتے ہیں نا آپ دس سال سے کبر کر رہے ہیں جل سے اور ساری پارٹیوں کے کبر کر رہے ہیں جو تخت لہور کے تخت والے ہیں انہوں نے آج تک ایک جلسی تقنیقی منارے پاکستان میں کسی اور پارٹی نے لہور میں اتنے بڑے جلسے کی ہیں مجھے یہ بتائیں یہ جو تخت لہور والے ہیں آپ جلسے کبر کر رہے ہیں اب آپ کو پتہ لگ گیا یہ تو ہم نے گفتگو سمیٹ دیا کہ آپ نے بڑا جلسہ کر دیا انہوں نے بھی کہہ دیا کامیاب جلسہ کر دیا میں نے بھی کہہ دیا کامیاب جلسہ کر دیا سب کہہ رہے ہیں سارے مبارک بات دے رہے ہیں آپ کو تاریل قادری صاحب نے بھی کہہ دیا جو انہوں نے بڑا غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کائرہ نے بھی کہہ دیا سب نے کہہ دیا اور محمد زبیر صاحب بھی اس کو انچا کر کے کہیں لے گئے اور بعد میں کہا کہ یہ چیزیں تو میٹری نہیں کرتی تو اب آپ کو نمبرز میں جب اعتبار ہو گیا ہے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا وہاں میسج کیا تھا ہمارا میسج یہ تھا کہ اب ہم نے جتنی پیپلز پاور دکھانی تھی دکھا لی اب ہمارا رخ جو ہے ہم نے یہ چاہتے میں کہتی ہوں میں پہلے بھی کہہ رہی تھی تھرڈ اپریل کو آیا پنامہ پھوٹ اپریل کو یہ اگر مسئلہ صورت کر لیتے چار ڈاکیومنٹس ہیں یہ جو میں لائیں ہوئی ہوں یہ وہی ہے نا جس میں انہوں نے یہ دیکھے کہا ہے کہ مریم یہ ان کی ٹیکس کی ان کی ٹیکس کی ہے یہ جس میں انہوں نے مریم کو دکھایا ہوا ہے ہم یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ اگر یہ آپ کی ڈیپینڈنٹ ہے اور یہ کہتی ہے کہ میری تو لوکل اور انٹرنیشنل کوئی پروپٹی نہیں لوکل میں تو صرف لوکل دکھا رہی ہوں لیکن اس سے تو بحث آگے نکل چکی ہے نا اس سے آگے اس سے نکل چکی ہے کہ اب تو شہر بند کرنے اور حکومت چلنے یا نہ چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں اب اگر یہ فیصلہ ہونا ہوتا تو یہ ہو چکا ہوتا اب تو یہ ڈسکشن سے ہی میرا خیال ہے نکل چکا اگر چار تاریخ کو یہ بتا دیتے تو یہ چھ مہینے ہم نہ کرتے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کل بتا دیں کل کل کر دیں کل یہ سارا ایویڈنس لے آئیں اب ساری دنیا کہہ رہی ہے جس میں ساری پارٹیز شامل ہیں ساری عوام شامل ہیں سارا میڈیا روز آپ ٹاک شوز کرتے ہیں اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں کیا ہوا ہے کدھر گئے وہ ڈاکیومنٹس اور کیوں نہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر تیسری بات یہ ہے کہ جتنے ان کے لوگ آتے ہیں ٹی وی پر انکلوڈنگ دا والد انکلوڈنگ والدہ انکلوڈنگ چودری نسار انکلوڈنگ کل تو ہم نے وہ بھی دکھا دیا صدیق الفاروق کا جس میں صدیق الفاروق جو ہے آپ کے شو میں آکے کہہ رہا ہے کہ ہاں جی انہوں نے ماشاءاللہ دو ہزار دو میں یہ فلیٹس لیے تھے وہ بھی دکھا دیا چودری نسار کا بھی دکھا دیا کہ جی بیس سال پہلے وہ فلیٹس لیے تھے اب مجھے بتائیں کہ اب رہ کے آگے ہیں یہ الزام نہیں ہے یہ ثبوت ہیں چلیں میں دورانی صاحب کے طرف جانا چاہ رہا ہوں مگر مجھے ایک بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد قادری صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں اور دورانی صاحب کے سامنے میں کوئشن رکھتا ہوں میرے ساتھ رہیے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب آیت اللہ دورانی صاحب ابھی اندلیب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آخری وارننگ ہے آخری الٹیمیٹم ہے اور اس کے بعد حکومت کرنے نہیں دی جائے گی اسلامباد کو بند کر دیں گے حکومت کو حکومت کرنے نہیں دیں گے اگر ان کا مطلب وہی ہے جو یہ کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے اور پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے کھڑی ہو جاتی ہے کہ جناب ہم جمہوریت کو کچھ نہیں ہونے دیں گے چاہے پی ٹی آئی کو اس کے مقاصد حاصل ہو یا نہ ہو تو دورانی صاحب پھر مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کیا سٹانس لے گی کہاں پر جا کر کھڑی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اندلیب صاحبہ کو تاریک انصاف کو ایک اچھا سا جلسہ کرنے پر مبارک بات دیتا ہوں ایک پولیٹیکل موف تھا ایک پولیٹیکل جلسہ تھا ایک سیاسی جلسہ تھا انہوں نے ایک سیاسی جلسے کو اچھے وقت میں اپنے حساب سے انہوں نے اس کو پیش کیا اور قوم نے اس کو دیکھ لیا یہ خوشائن بات ہے کہ پولیٹیکل طریقے کے ساتھ آمن کے ساتھ ہوا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ جلسہ آمن کے ساتھ ہوا اور آمن کے ساتھ گزر گیا اس میں میں حکومت کو بھی مبارک بات دیتا ہوں تو انہوں نے بھی ایسی کوئی بات سر یہ تو اچھا ہو گیا آمن سے گزر گیا لیکن تو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے اس میں شہر بند کرنے کی دھمکی ہے اب اب تک وقت بہت زیادہ ہے بیچ میں محرم ہے محرم کے دن گزریں گے اس کے بعد امن کے دن آ جائیں گے تو ایسی بات نہیں ہے پولیٹیکل ہی ان کو پہلے بھی آنا تھا پہلے بھی آ چکے ہیں جب وہ وقت آ جائے گا شہر اسلام آباد کی متعلق گفتگو ہو جائے گی تو اس وقت وہ سیاسی انداز اپنائیں گے اتجاج کا ان کا سیاسی انداز ہو دا کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ پارلیمان کے اندر بھی موجود ہے یقین ہے کہ اس وقت جب پوری اپوزیشن میں ایک فیصلہ کرے گی تو اس میں یہ بھی اسی پولیٹیکل پوری اپوزیشن نے تو اب تک فیصلہ کر لیا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تنہا رہ گئی ہے کوئی اس کے ساتھ سڑکوں پرانے کو تیار نہیں ہے یہ اپوزیشن کا فیصلہ ہے اگر اناؤنس نہیں بھی ہوا تو دیکھ یہی رہا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں آپ کم از کم سیاسی طور پر آپ ایک سو دس پرسنٹ سیاسی ہیں آپ خود ذاتی طور پر اس وجہ سے کہ آپ لوگ ہر چیز کو کور کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم سب جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمان کے اندر پارلیمانی کمیٹیوں کے لیے امتظار میں ہے کہ وہاں سے جواب کیا ہے گا پیپس پارٹی نے یا جتنے بھی جس میں شاہ محمد قریشی صاحب بھی اس کمیٹی میں شامل ہے وہ حکومت کے ساتھ چاہے وہ نواز شریف صاحب کی اپنی ذاتی حکومت ہے یا اس کی مسلم دیگنون کی حکومت ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے اور حکومتی طور پر ایک موقف کے ساتھ چلنے کو تمام سیاسی پارٹیاں ملک کی پاکستان کے موجود حالت میں یک طرف ہو کر کے فیصلہ نہیں چاہتے ہیں بلکہ سب کو مل کے ایک فیصلے کے ساتھ اپوزیشن کو لے کر چلنے کا اندیو دینا ہے چلیں اب مجھے سر ذرا یہ بتائیں کہ یہ اس وقت تو اب اندیو صاحبہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم بہت سیرین سے واقعی بند کرنے جا رہے ہیں شہر اسلام مزائی کا خیز ہے دیکھیں بات یہ ہے ایک تو یہاں جلسے کے کاؤنٹ کی بات کیا آپ نے تمام میڈیا پرشنیلز اس کو تیس سے چالیس ہزار کے درمیان کا جلسہ کہہ رہے تھے اسی لیے یہ ایک اچھا جلسہ تھا اور ان کا یہ کلیم کہ لہور تخت فلانہ تو بھائی لوگ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ابھی چھ ماہ پہلے پانچ ماہ پہلے یہاں ایک بلدیاتی الیکشن ہوا دو سو پچھتر سیٹوں پہ چوتہ سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں باقی پی پی ایمل این نے جیتی ہیں ابھی کل ٹیکس اللہ میں کیا ہوا سائیوائل میں کیا ہوا تو جلسوں سے اگر فیصلے ہونے ہوتے تو یہی تو پرابلم ہے ان کو علم ہی نہیں ہے کہ پولٹیکل موڈالٹیز جو ہیں وہ کس طرح کلکولیٹ کی جاتی ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی سیمپل اور کلکولیٹو ہے یہ ان فلیٹس کی بات ہو رہی ہے جو سیونٹی ٹو میں انہوں نے لیے تھے یہ ٹوٹل چار پرابٹیز ہیں ان کی وہاں یہ دو جو ڈیسپیوٹ جو کر رہے ہیں دوزار سولہ میں خریدے ہیں اور میاں صاحبہ نے ثابت کر دیا ہے کہ دوزار پانچ میں خریدے ہیں ان دو 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 یہ کسی فورم پہ جا کے ثابت کر دیا ہے امران خان سمیت کسی شخص نے تکلیف گوارہ کی ہے میں ان کے طرف کی بات کر رہا ہوں کہ میاں محمد دواز شریف نے کچھ ڈاکمنٹ سپیکر کو دیئے تھے وہ سپیکر کی ملکیت نہیں ہے وہ پابلک ڈاکمنٹس ہیں وہاں جائیں سپیکر سے وہ ڈاکمنٹس لیں اپنے ان یہ جو انہوں نے بنائی ویئے ہیں دستے بنا کے لے آتے ہیں یہ لوگ جس طرح بتا نہیں بہت اتھینٹک بن جاتی ہیں اس طرح کرنے چیزیں لگتا ہے آپ بنائیں اور پھر ان ڈاکمنٹس کو کیونکہ وہ ڈاکمنٹ وہ کمیٹمنٹ ہے وہ بیان ہے میاں محمد دواز شریف کا جو فائنالٹی اٹین کر گیا تو ظاہر ہے وہ ڈاکمنٹس سے انہوں نے جا کے دیکھ لیا ہوں گا تسلیم نہیں ہوئی ہوگی اچھا ان سے پوچھے کوئی ایک ایک آدمی نے جا کے نہ وہ ڈاکمنٹس دیکھیں نہ وہاں سے حاصل کیے نہ ان کو ڈسکس کیا نہ کیونکہ پرابلم کہاں ہے پرابلم یہ کہ یہ نہیں چاہتے سر آپ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے چیزیں ریپیٹڈی آپ بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں یہ جو ڈاکمنٹس دکھا رہی ہیں یہ بھی کئی دفعہ دکھا چکے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ اسلامباد بند ہونے جا رہا ہے حکومت نہیں جلنے دی جائے گی وہ یہ کہہ رہا ہے نا یہ ان کی خام خیالی وہ تو آپ پہلے بھی کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کچھ بھی نہیں کی رات کو بھاگ گئے تھے جس دن کہا تھا نا کہ ہمارے گھر جائیں گے یہ آپ کیسے روک سکتے ہیں آپ روک نہیں سکتے نا اگر ان کے سامباد میں جا کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کیا کریں گے یہ میرے جب گھر جا رہا تھا رات کو بھاگ گیا تھا جب میں نے پریس کانفنس کی تھی اور کیا دیا تھا کہ نہیں ہم ان کے گھر نہیں جا رہے ہیں ہم نہیں گھر جا رہے ہیں ساری پولٹیکل پارٹیوں نے بھی ان کو شیشہ دکھا دیا کہ ہم کسی یہ گھر نہیں جاتا ہے لوگوں نے جو ان کی عزت پر کرن کی وہ تو آپس کے ڈفرنسز ہیں ان کے مجھے نہیں پتا لیکن سب نے یہ کہا چودر شجاد صاحب کا بیان دیکھ لیں کہ لوگوں کے گھر جانا بری بات ہے پیپلز پارٹی کا خودشید شاہ کا بیان دیکھ لیں ان کے اپنے قزن جن پر یہ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں پچھلے تین سال احتجاج کے لیے تہرل قادری صاحب انہوں نے کہا لوگوں کے گھروں میں جانا اچھی بات نہیں ہے ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے انہوں نے آگے سن کو کہنا شروع کر دیا کہ ہم رشتہ لے نہیں جا رہے ہیں اب جو شخص کو یہ اتنی بھی تقریم اور عزت نہیں ہے کسی کی ہم تو پہلے دن سے ایک ہدرن گالیاں دی رہے ہیں کل پھر وہی کام شروع کر دیا اس سے ثابت ہو گیا ایک بات کہ عمران خان آج اسی طرح فرسٹریٹڈ ہے جس طرح یہ اس دھرے میں تھے اور گالیاں دیتے تھے انہوں نے اسی طرح گالیاں دیئے ہیں انہوں نے تمام پلٹیکل پارٹیز کو پورا بھلا کہا ہے وہاں شیخ رشید نے جس کو وہ بیٹا کہہ رہے تھے بلاول صاحب کو وہ پھر بلو رانی کہا اور جو گفتگو کی اور عمران خان صاحب نے کروائی تو ان کا کچھ نہیں تبدیل ہوا ٹوٹل پرانی باتیں گالیاں پرانی باتیں سننے کے لیے نئے لوگ تو آئے آپ نے خود کا کامیاب جلسہ تھا بڑی تعداد میں لوگ آئے ایک لاکھ کا جلسہ انہوں نے کیا تھا وہاں چھتر لاکھ ووٹ پاکستان سے لیے تیس ہیزار ووٹ میں تیس ہیزار بندہ ہے چھتر لاکھ ووٹ اگر لیا ہے جلسہ تو نائیں گے چھتر لاکھ ووٹ چھتر لاکھ چھتر لاکھ تیسے چہتر لاکھ تیس سے پینتیس ہیزار صحرہ میڈیا میں نے کہا رہا ہے تیس سے kept 有otch چین س граф نیہو بھی ڈال لیا انہوں نے چلو ڈال لیں وہ ڈال کے 35000 رہا ہے اس کے بغیر 35000 رہا ہے 30 to 35000 کا فگر میں نے نہیں کوٹ کیا یہ ہر میڈیا والا ہر میڈیا ہاؤس یہ کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں جی بات یہ کہ matter نہیں ہے آپ مجھے یہ بتا دیں پورے جلسے میں نئی بات کیا تھی جو لوگ سن رہا تھے ماں اور خوش ہو رہا تھے کہ کوئی نئی بات کی انہوں نے ایک نئی بات بتا دیں اس میں ٹھیک ہے اندیب صاحبہ اب معاملہ یہ ہے کہ کل جب یہ اعلان کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے اور کہا گیا کہ اسلام بات کو بند کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو اسلام بات کے رہائشی جو ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر کنیکٹڈ ہیں انہوں نے فوراں سٹیٹس ڈالنے شروع کر دے کہ اسلام بات کو معاف کر دیں اسلام بات نہ آئیں میرا سوال صرف یہ ہے اس زمن میں کہ آپ یہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام بات کو بند کر دیں گے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت گرانے جا رہے ہیں اس کا آخری اپنے فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ آپ نظام زندگی کو درم برم کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیا گیا ہے کسی فورم پر آپ کی پارٹی کے فورم پر یا پھر یہ بس سمنان خان صاحب نے اعلان کیا ہے جیسے وہ پہلے بھی تین چار مرتبہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم فلان شہر بند کر دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ابھی تک وہاں فگرز پر اٹیک ہوئے ہیں اور اسی پروگرام کو آپ ریوائنٹ کر لیں تو ان کے فگرز اپنے خود ہی بدل گئے ہیں تو ان کے فگرز کا آپ کو میں میک میجر دے دوں وہ جو میں نے پہلے بھی دیا ہے نہیں انہوں نے آپ تیس پہنٹے دیا ہے انہوں نے کوئی فگر دیا ہی نہیں خواتین والی سیٹ پر میں چار پانچ سو کچھیں لگائی تھی وہ بھی نہیں بھری تھی کل خواتین والی سیٹ پر میں نے خود دیکھا رہا ہے ساتھ بہے تک اس پہمانے میں تو کہہ رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں اس پہمانے سے تو یہ سولہ ہزار سے بھی کم تھا اگر ان کو وہ لگ رہا تھا ہم تو اس بحث بھی نہیں جا رہے نا وہ تو پہلے کہا تھا اور بعد میں تو بھی نہیں کہا میں جب بول رہی ہوں میں بیچ میں بالکل نہیں مجھے بات پوری کرنے کے لئے آپ کی بات میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تفصیل سے بات کرلیں ایک مختصر بریک کے بعد میں یہ سوال دوبارہ آپ کے سامنے ایک مختصر بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں اندیس ہے بات مکمل کرلیں پھر میں آیت اللہ صاحب کے پاس جاتا ہوں جو آپ آرگیومنٹ دینا چاہ رہے ہیں اسلام بات کو بند کرنے کے حق میں میں دو آرگیومنٹس دینا چاہ رہی ہوں کیونکہ دو لوگوں نے اڈریس کیا تھا تو میں دونوں کو اڈریس کروں گی پہلی بات تو یہ کہ رائیومنٹ جو ہے نا ایک تو سب سے پہلے یہ ان کی مائنڈ سیٹ دیکھیں رائیومنٹ کو یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہماری جاگیر ہے کہ وہاں آئے کیوں ہیں اگر آئے ہیں تو جاتی عمرہ آئے ہیں اور اگر آئے ہیں تو انہوں نے تو پوری پریس کانفرنس کی بلکل وہاں بیٹھ کے گھنڈا سے دکھائے میرے پریس کانفرنس میں جو کچھ ہوا وہ گھنڈا سے سے بڑھ کر تھا بات کس نے کروایا میں یہ نہیں کہہ رہا وہ باہر کی بات ہے میرے الفاظ میں اگر ایک تھرٹ بین کو آیا ہے تو میں پولٹک سوڑ دوں گا میری پر نکال لے اگریشن تو پھر پریس کانفرنس سے نکلا ہوگا آپ کی پریس کانفرنس سے شاید اگریشن نکلا ہوگا کہ پہلے صحافیوں کو مار پڑ گئی پھر باہر ایک بندے کو پکڑ لیا آپ خدا کا خوف کر رہے ہیں بلکل غط بات کر رہے ہیں ایک شخص جو جس کا پریس کانفرنس میں تعلق نہیں تھا جن کا بھیجا ہوا تھا وہ صحافیوں سے لڑا اور ہم نے اس کو مارا کہ تم نے ہماری پریس کانفرنس خراب کی ہے تو اس میں میرا کیا کسور ہے میری پریس کانفرنس میں آپ ایک جملہ تھرٹ کا نکال کے دکھا دے ابھی کہیں اپنے ڈائرٹ کو میں ٹانگیں توڑ دوں گا اس نے کہا تھا وہ ٹانگیں توڑنے والے بیتول فاظ نام ہونا وہ جو آپ نے شروع میں پریس کانفرس کی دوسرے دن جب انہوں نے کہا ہم تمہاری گھر آ رہے ہیں جس دن کی اس دن بھاگ گئے تو کہتے نہ کہ ہم گھر آ رہے ہیں پھر کیوں کہا کہ ہم کسی کے گھر نہیں جا رہے ہیں رائے ونڈ جا کر رہی ہے ہم چھے کلومیٹر جائیں گے تو پھر عمران کھان صاحب اترے پلوان تھے تو کہتے کہ میں جا رہا ہوں نے گھر وہ رات کو کیوں بھاگ گئے ہیں ان معنوں میں تو گھری گئے تھے کہتے کہ جا رہا ہوں جاتی عمران سب سوال نہیں ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے میں اس لئے اجازت دیتا ہوں کر لیں پروگرمز کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تو عبام ہے ان کے ساتھ ایک بہت بڑی طاقت ہے جس میں یہ جب الیکشن لڑتے ہیں تو اس میں الیکشن کمیشن پولیس اس میں نیب اس میں ایف آئیے سب شامل ہوتے ہیں ہم اس میں کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کا تجربہ چالیس سال کا پی ایچ ڈی ہے یہ رگنگ میں کرپشن میں اس میں ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے تیسری بات جہاں اسلام آباد کا تعلق ہے میں تو ابھی بھی آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ چھے مہینے سے ہم تو کہہ رہے ہیں جی کل یہ وہ پیپرز لے آئیں اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تو ثبوت ہے نا یہ تو پنامہ پیپرز میں سے نکلا نا میں نے نہ آپ نے دکھایا اب یہ پہلی جو ان کی ہے نیسکول والی وہ نائنٹی تھری میں خریدا ہوا ہے دوسرا جو پاک لینے وہ نائنٹی فائی میں بھئی لاکے ہمارے پاس رجسٹریہ ہیں یہ ساری رجسٹریہ ہیں آپ لاکے دوسری رجسٹریہ دکھا دیں اچھا میں ان کا بتاؤں جو کہتے ہیں سپیکر کو دیا سپیکر کو دیا بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں سپیکر کو دیا بتا کیا دیا اسی پہ تو ہم اپنا چوتھا قویشن کر رہے ہیں ڈاکر ممباشر حسن نے انہوں نے کہا جی ہم نے یہاں سے پیسے دوبائی اور دوبائی سٹیل میں لگائی منی لانڈرنگ ایڈمیٹ کر لی اس پہ ممباشر حسن صاحب کا ایفی ڈیویٹ ہے ایفی ڈیویٹ ہے ممباشر حسن صاحب کا ایفی ڈیویٹ ہے یہی ڈرامے بازی بھائی مشرف کے زمانے میں اس ایفی ڈیویٹ مار مار کے الٹا لٹکا کے اسے ایک لیا گیا ایفی ڈیویٹ اور ہائی کوٹ نے پھر اس کو باقاعدہ سکرچ کیا آپ کو ہون سا ملے ایفی ڈیویٹ کیا اس کی بات ہی نہیں اس کی بات ہی نہیں میں کچھوال دینی دوکٹر مباشر حسن کون ہے بتائیں جی فائنس منسٹر جس زمانے میں پیسے باہر گئے تھے پیپلز پارٹی گئے تو میرے نواز تو آپ کے لیے تو کیس آسان ہو گیا وہ ہم نے تو کیس کرتی ہے صحیح کہہ رہے ہیں میرے نواز سری صحیح کہہ رہے ہیں کیس آسان ہو گیا مان گئے ہیں کہتے ہیں کیس آسان ہو گیا آپ کے لیے تو پھر اس آسان ہو گیا تو پورٹ میں سے رہے ہیں کل کوئی پورٹ میں کیس کریں کیس پلیڈ کر لے فرگاوٹ سے کیار فیبلیس بات کرتے وقت بھی آنگومنٹس کو صرف دیکھ لیجیا کیجئے کہ یہ کنیرک کنیکٹوری ہم کی پیشلی آنگومنٹس ہیں آپ تو ہوای گفتگو ایسی کرتے ہیں کل انہوں نے جو فوٹو شاپ کی ہیں چیزیں وہ تمام چیزیں لوگوں کے ورڈز پک کر کے چار دو پرانچ کی بات کر رہے ہیں جو دوسرے پرانے ان کے بارے میں گفتگو کاشر باباسی کے پروگرم میں ہوئی بھی ہے وہ سنائی جا رہے ہیں مجھے سر یہ بتا دیں زہین قادری صاحب کہ یہ بات تو بہرحال پھر بھی سیریس ہے کہ آپ کی بات مان لی جائے کہ پینتیس ہزار لوگ یا چالیس ہزار لوگ یا پچاس ہزار لوگ لیکن جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ خود بھی یہ کہیں گے کہ جو لوگ آئے بھی تھے وہ بڑے چارج جب تھے وہ واقعی کرپشن وہ کرپشن وہ تھے سر تھے یہ 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 یہاں پر میں آپ سے اختلاف کروں گا میں وہاں موجود تھا آپ نہیں تھے اور اب اگر وہ تھے سر کمسترم چالیس پچاس ہزار زبردستی لائے گئے لوگ تو نہیں تھے سر سر اگر لوگ چاہ رہے ہیں کہ کرپشن پر بات ہونی چاہیے تو پھر ہونی چاہیے کرپشن کا احساساب تو ہونا چاہیے اگر میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا کرپشن پر تو ہر ایک کا کنسنسس ہونا چاہیے کہ بات ہونی چاہیے اور اس ماملے کو قانون کے دیئے ہوئے لیجسلیٹیو ایڈنسٹریٹیو کانسٹیٹیوشن اور لیگل ٹونز لیگل کورس پر چلتے ہوئے باقاعدہ انارث ہو کر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے نو ٹو کی اس بات ہے میں اون ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور میاں نواز شریف بھی کہ کہے چکے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کل کو عمران خان صاحب ان تیس ہزار پینتیس ہزار لوگوں کو لے کے اسلام بات چلے جائیں اور کہیں کہ میاں نواز شریف استیفہ دے دیں تو یہ پھر میں اس کو وہ گفتگو تبہ نہیں کر سکتا جو وہ فرماتے یہ ایک فیبلس بات ہوگی کیونکہ اس کے لیے صرف ایک فورم ہے اور وہ ہے الیکشن اب یہ کہتے ہیں ہم الیکشن جیت نہیں سکتے اب نیب کی بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن بھائی اب یہ الیکشن کمیشن آپ نے منایا نا اب یہ جلسے جو آپ کر رہے ہیں نا یہ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ پر پر پریشر ڈال لے گیل کر رہے ہیں یہ میاں شب ان کو پتہ نواز شریف پریشر میں نہیں آئے گا یہ کہہ رہا ہے کہ زبردستی قانون ہمارے حق میں موڑ دو وہی ایڈیٹیوٹ جو ہمیشن سے ہے کہ جو فیصلہ ہمارے خلاف ہو جائے وہ جج بیچور وہ ڈاکو وہ میاں نواز شریف کا بھتیجہ بھانجہ نوکر یہ نوکر ہے اور اس کے بعد ان کو گھالیاں اس کے بعد اگر وہ کوئی جج یہ الفاظ اب میں نہیں کہہ رہا تھا میں نے کہا پیمرہ کا مجھے نوٹس آسکتا آپ نے خود کہہ دیئے ہیں جو امران خان کے الفاظ دور آ رہا ہے دور آنے نہیں چاہیے کیوں وہ نہیں کرتے تو امران خان کو پھر میسیج دے پیمرہ ان کو تو نہیں دیتا پیمرہ میسیج میں تو ان کے الفاظ دور آ رہا ہوں اور جب وہی جج ان کے حق میں خلاف فیصلہ کر دے حق میں کر دے تو کہتے ہیں کہ یہ بہترین آدمی ہے اب میں نے تو پوائنٹ نہیں کیا بھائی الیکشن کمیشن اکیلے پوری دنیا کو پتا ہے آپوزیشن کے ساتھ مل کر کیا ہے قانون کے این کیا کر رہے ہیں اب دیکھنا وہاں کیس ہے اکبر ایس بابر کا نو پیشنیوں پہ یہ پیشنی ہوئے اور انہوں نے ایڈیجنمنٹ لے لیا ہے ٹھیک ہے جی وجیود دین کیا کہہ رہے ہیں تشنیم نورانی کیا کہہ رہے ہیں میرا پرابلم نہیں ہے اور اسد صاحب آپ اگر مجھے کہہ رہے ہیں نا پانچ سو بندوں کو اپنے دس سار بندوں کو میں اپنے حلقے میں بیس سار آدمی کا جلسہ کر لیتا ہوں مجھے مجھے نہیں پوچھے گا کہ بھائی تم بتاؤ کہ تم بھی چور ہو کہ نہیں چور ٹھیک ہے جب مجھ سے کوئی اور پوچھے گا کہ تم بڑی بات کر رہے ہو کہ اتصاب ہونا چاہیے تمہارا اپنا جنرل حامد ٹیلیویجن پہ آکے کہتا ہے کہ اٹھائیس کیسز میں تمہارا چیف منسٹر جو کل اتنی بکتہ بیسی کر کے گا ہے کہ میں دورا نہیں سکتا وزیراعظم کے بارے میں بارال ان کا اپنے ریٹیوڈ ہے ان کو اپنی حقاوت کا انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا بھیک کی لیوی حکومت ہے پی ایم ایل اینگ چاہتی تو یہ حکومت نہ بنتی لیکن ہم نے کہا نہیں ڈیموکریٹک نورمز پرویل کریں ان کو اس نمبرز نہیں تھے ہم نے کہا آپ بنا لیں کیونکہ آپ بارال سب سے زیادہ ہیں ہم نے جنرل حامد نے کہا کہ یہ جو ہے اٹھائیس کیسزوں میں ملوث سے یہ سکت ہے اور مجھے ان کیسز پر کام نہیں کر رہے ہیں دیا جا رہا ہے اس کے بعد ان کے اپنے آٹھ ہمینیز بائیس ایم پی ایز سراپا احتجاج ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ہم احتساب چاہتے تھے لیکن اس صوبے میں اپنی مرضی کا احتساب کیا جا رہا ہے میں نے کہا یہ ان کے ہمینے اس ٹکٹ پر جیتے ہوگا جنرل حامد کو میں نے اپوائنٹ نہیں کیا تھا مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ جو خود چوروں کا آئی جی ہو چوروں کا سردار ہو موجد ہو آف شور کمپنی کا جتنی کالیاں تھی کہ میں وہ جواب دو تن دیل ہوں نہیں خیر وہ اس آف شور کمپنی اور اس کو آپ کمپیئر نہ کریں پاکستان غداری تھی وہ پاکستان کے خلاف غداری کیتی خان صاحب نے سن لے کیری پیکر میں کھل لے گئے پی سی بی نے ان کو تین سال کے لیے بہن کر دیا انہوں نے وہاں سے پاکستان کو بیج کر پاکستان کی کرکٹ تباہ ہو گئی کرکٹ کھیلی کیری پیکر سے پیسے لیے اور ان پیسوں سے آف شور کمپنی بنائی نیازی سرمیسز اور اس سے پھر وہ فلیٹ کری دے ٹھیک اچھا 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 اب یہ جو چیزیں یہ جو خیبر پختونخوا کی ویسے بات کر رہے ہیں مجھے ایک بات دیں آپ کو اپنے سوال کا جواب ملا؟ نہیں ملا؟ ٹھیک ہے ایک مختصر برک لے رہے ہیں یہ جو خیبر پختونخوا کے بیزرین قادر صاحب بات کر رہے ہیں اور وہاں پر جو احتساب کمیشن کی بات کر رہے ہیں مجھے یاد ہے جب میں نے یہ احتساب کمیشن میں جو ترابی مہت دی اور اس پر جو میں نے پروگرام کیا تھا اندلیب صاحبہ ہی گئے میں نے پروگرام میں بلائی صاحب اس پر ہماری تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی اس وقت بھی اور پی ٹی آئی کے ایک مختصر بریک ایک مختصر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آیت اللہ درانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اندلیب صاحبہ ہیں زہیم قادی صاحب ہیں جو باتیں بھی زہیم قادی صاحب نے کی ہیں اس کا جواب میں اندلی صاحب سے ضرور لوں گا لیکن آیت اللہ صاحب کے پاس میں پہلے سلا جاتا ہوں آیت اللہ صاحب اب مجھے سر یہ بتائیں کہ یہ ہم چھ مہینے سے سن رہے ہیں کہ اپوزیشن بیٹھے گی مشترکہ حکمت عملی بنائے گی اور اس مشترکہ حکمت عملی کا جو بھی نتیجہ سامنے آئے گا اس کے مطابق پھر پنامہ کے حوالے سے اور کرپشن پر احتساب کے حوالے سے اعلان کیا جائے گا سر اس وقت مجھے ذاتی طور پر اور بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کہ تمام اپوزیشن کے جماعتیں کسی پلیٹفارم پر مل بیٹھیں کیونکہ ڈفرنسز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں آپ کو اگر اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے اور کس طرح نظر آتا ہے تو بتا دیجئے سر کیونکہ سب سے زیادہ جو ہمیں قریبی اتحادی نظر آتے تھے وہ امران خان اور ڈاکٹر تاہلو کادری نظر آتے تھے ان میں بھی جس نویت کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں وہ ہمیں امران خان صاحب کی زمان سے بھی پتہ چل رہے ہیں وہ ہمیں داکٹر تاہلو کادری کی زمان سے بھی پتہ چل رہے ہیں تو وہ اب خارجز امکان نظر آتا ہے کہ اسی طرح سے دوبارہ مل بیٹھیں تو سر کیا ہوگا پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ داکٹر تاہلو کادری صاحب کو اور امران خان کو ہی اپوزیشن سمجھے امران خان صاحب کی جماعت اور اپوزیشن جماعت سر اس لئے کہ قدق علامی تو کر رہا ہوں اس کے لئے معذر چاہتا ہوں مگر یہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ عملی طور پر بہرحال یہی دونوں جماعتیں ابھی تک میدان میں رہی تھیں پیپلز پارٹی عملی طور پر ابھی تک میدان میں آئی رہی ہے اور تاثر یہ ملتا ہے سر آپ اگر اختلاف کریں تو ضرور کہہ دیجئے گا تاثر یہ ملتا ہے کہ اندر خاتے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ پارلیمانی جماعتوں کو الگ کر رہے ہو اور پارلیمان سے باہر جو جماعتیں ہیں ان کو بھی آپ کاؤنٹ کرتے ہیں ان کا بھی کاؤنٹ کرنا رازی نہیں ہے وہ جمہوریت کا حصہ ہے وہ ریجسٹرڈ خیاسی جماعتیں ہیں لیکن اس وقت مقدمہ پارلیمان کے اندر پارلیمانی کمیٹیوں کے ترو ایک پارلیمانی نظام کے اندر ایک جمہوری نظام کے اندر چل رہا ہے ان میں یق جہتی ہے ان میں علی جگی نہیں ہیں عمران خان صاحب کی پاتھی بھی ہمارے ساتھ اس اپوزیشن میں شامل ہے جو پارلیمان کے اندر کامل سازی اور آئیل سازی کر رہا ہے جہاں اسٹیٹ پاور کی بات ہوگی اس وقت آج سے تیر مہینے کے بعد یعنی کہ نومبر دسمبر میں دسمبر کی پوزیشن ہوگی اس وقت کے بعد دیکھیں گے کہ کہاں جائے گی اور انشاءاللہ یقین ہے کہ اس وقت کی سیاست بلکل تبدیل ہوگی سر کچھ دن پہلے پیپلز پارٹی کے رہنما میرے شروع میں بیٹھے دیں وہ کہہ رہے دیں کہ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ آئندہ چند ہفتے میں اور اس بات کو آ چند ہفتے ہو گئے ہیں کہ بلا وال بٹو کی قیادت میں پنجاب میں بڑے بڑے جلسے جلوس شروع کر رہے ہیں سڑکوں پر آ رہے ہیں بلکل تروس کا ہے لیکن وہ محرم کے بعد نومبر کے بعد دسمبر اور نومبر میں آپ تمام جلسوں سے خود آخر سے دیکھیں گے اور چیئرمن بلال بٹو ان تمام جلسوں میں ہوں گے پشمود عاصف زرداری صاحب کے بھی آئیں گے تو وہ بھی ہوں گے کیونکہ ان کی صحت کا مسئلہ ہے باقی معاملات دروس ہیں اپوزیشن ہوگی آچھا زرداری صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے اس چیئرم کے بعد تو چیئرم کے بعد ان کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے سر کوئی ڈکٹر نے ڈیٹ دے دی ہے ان کی صحت کی صحت مند ہونے کی اس لیے آپ کو چیئرہ آپ کے موضوع جانے آپ کا کھل جائے سر آپ خود ہی آپ چیئرنے والی باتیں کر رہے ہیں میں نے تو زرداری صاحب کی صحت کا ذکر ہی نہیں کیا تھا آپ نے خود کہا ان کی صحت خراب ہے پوری دنیا ماشاء اللہ وہ گھوم رہے ہیں پاکستان آنے کے لئے ان کی صحت خراب ہے آپ کو اس لیے چیئرہ تاکہ آپ کو معسوس ہو مکمل برپول سیاسی اور اب آپ کو یہ یقین دلانے کے لئے ایسی باتیں کرنا پڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمی کوتائی تو ہے کہ آپ کو یہ یقین دلانا پڑھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بھرپور سیاسی جماعت ہے اگرچہ وہ اس طرح سے اپوزیشن نہیں کہہ رہے میں اب بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کچھ انگلیاں ہم کسی سے نہیں اٹھوا دیں گے اور ہم مکمل طور پر آپ کے ساتھ سیاسی جماعت کے ساتھ سے آپ کے سامنے پیش ہو دیں گے پنجاب کے مستقبل کے انتخابات کو آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جنتی کریں گے زین قادری صاحب محل ساتھ سامن کریں چھیک ہے چلیں انشاءاللہ یہ جو قربتیں اور رفاقتیں ہیں اچھی بات ہم پارلمنٹ میں فیصلے کرنا چاہتے آپ نے کہا گیا آپ فیلڈ میں نہیں ہیں وہ سیکنڈ پڑی پاکستان کی پارٹی پیپلز پارٹی میں کو ترجمہ نہیں ہوں لیکن اگر وہ ایک محضب چاہیسی جماعت اور پارلمنٹ میں فیصلے کرنا چاہی ہے تو آپ اس کو جمہوری معاشرے ہیں ان کو آپ ڈسٹرپ کرنا چاہ رہے ہیں میں تو کتن نہیں کتن چاہ رہا میں نے اس لیے کہا کہ ان کی جماعتوں کی طرف سے اتزاد احسن صاحب نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ جناب یہ عدالتوں میں جانے سے کچھ نہیں ہوگا سڑکوں پر فیصل ہوگا پیپلز پارٹی جب خود تاوے کر یہ تو ہم سوال یہ اٹھاتے ہیں نہیں نہیں یہ اتزاد صاحب کا بیان ہے اتزاد صاحب کا بیان ہے نا صاحب میں نے نہیں سنایا چلیں میں آپ کو سنوال دوں گا اندیب صاحبہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ میرے لئے آج کے پروگرام میں سب سے اہم بات اگین یہی ہے کہ آپ اسلام بات کو بند کرنے جارے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ ہم آگئے حکومت کو سیاست کرنے حکومت چلانے نہیں دیں گے تو یہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس کی حکمت عملی کیا ہوگی اس کا طریقہ کیا ہوگا کیسے روکیں گے کیسے آپ حکومت کو حکومت نہیں کرنے دیں گے کیا ہوگا دیکھیں یہ تو ساری ہماری سٹرائٹیجی اور اس کی ڈیٹیلز اور مکینکس ہیں جب وقت آئے گا ہم سب کچھ آپ کو بتا دیں گے لیکن اس کا پرنسپل کیا ہے اس کا پرنسپل وہی ہے کہ آپ حکومت میں ہیں جیسے ابھی یہ بہت کچھ فرما رہے ہیں ہمارے بارے میں تو میں تو babys کی کرتی ہوں ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کیوں یہ کنفیشن کر رہے ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں لیکن چور ہیں چور دیکھتے ہم پکڑتے نہیں کیونکہ ہم خود چور ہیں تو یہ سارا وقت یہ بیان دیتے رہتے ہیں کہ فلانا چور فلانا چور فلانا چور لیکن ہم نے نہیں پکڑا 3 سال کیوں نہیں پکڑا جن لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فائلے ہیں ہمارے پاس یہ ہے ہم بلیک ملرز ہیں میں نے تو اپنے ذکر بھی نہیں کیا میرے پر غلط الزام لگایا میں نے تو غلط الزام لگایا میں نے تو غلط الزام نہیں لگایا ہمارا ارادہ ابھی بھی یہ ہے اگر ایک مہینے کے اندر یہ ایسا کمیشن بنا دے جو کہ سپریم کورٹ کو جو کہ انور زہیر جمالی کو قبول ہوگا تو ہم یہ سب کچھ ختم کر دیں گے اگر نہیں کریں گے اس کے علاوہ مارے پاس چوائز کیا یا تو تُو سادہ بہت ہے یا بہت چالاگ ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کل ان سب کی جانیں نکل گئیں تھی تو اگر ان کی جانیں نکل گئیں شاید کری دیں بہت شکریہ زہیم قادی صاحب بہت شکریہ آپ کا نہیں کرنے دیں گے ٹانگیں توڑیں گے اسلام آباد بند کریں مارے گھر آئیں گے وہ بھی گھر ہے وہاں پہ وہ میرا گھر نہیں ہے وہ پرائیمنٹ ساؤزہ ہی پہلے کر چکے بہت شکریہ آپ کا عیداللہ درائن صاحب آپ کا بہت شکریہ جو عمران خان صاحب نے کل کے جلسے میں کہا کہ ہم اسلام آباد کو بند کرنے جا رہے ہیں اس پر وہ کئی مرتبہ پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹ تو دے چکے ہیں لیکن اس مرتبہ وندیر صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باقی اسلام آباد بند کرنے جا رہے ہیں اگر یہی یہ سٹریٹیجی ہے پی ٹی آئی کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کی حکمت ایملی کیا ہوگی یہ آنے والے چند دنوں میں پتا چلے گا یہ آج کیا پرگرام تھا اپنا فیڈباک دیجئے گا مجھے اس پرگرام سے زیادہ دیں